خبر ہے کہ پندرہ لاکھ ڈالر کا کبوتر خریدنا مالک کے لیے درد سر بن گیا حفاظت کے لیے گارڈز رکھ لیے واہ لاکھ کا کبوتر سر ون پوائنٹ فائیو ملین ڈالرز انگریزی پہلے ہی پندرہ لاکھ کا یعنی ڈیرڑھ ملین ڈالرز کا ایک کبوتر اور پتہ مہنگا کیوں آئی ہے اس کی نسل کشی کرنی ہے اس نے وہ آگے بڑھائے گا سلسلہ وہ اس کے انڈے بیچے گا اور انڈے بہت مہنگے بکتے ہیں کیونکہ یہ جو جانور ہے نا ان کی پیڈگری چلتی ہے کتے گھوڑے کبوتر اب اس کی وجہ شورت انتہائی اونچی اور طویل اڑان ہے یہ کئی کے دن اڑتا رہے گا پاغلے ہیں نہیں مقابلے ہوتے ہیں اس کے کبوتر بازی کی جو سپورٹ ہے وہ ہے کیا گیم ہے کیا یہ گیم یہی ہے کہ کبوتر اڑایا جاتا ہے جس کا کبوتر سب سے دیر کے ساتھ واپس آئے وہ وینر ہوتا ہے اور یہ گھنٹوں کے حساب سے اڑان ہوتی ہے ایک ایم صاحب نے کبوتر رکھیا سر ایک مریانہ نے اڑایا سال خوشی نہ اڑتا رہے چاہتا ہے کیوں؟ انہ تو بیزار ہی انہ سی اچھ سال بعد بچہ رہاں واپس آیا یہ چھاتے گھل ہوتے سنو فیر اڑ گیا اچھا وہ کبوتر جو ایک سٹیپیلیٹڈ ٹائم میں واپس نہیں آتا وہ کمپیٹیشن سے باہر ہے تو آپ کو ایک گیون ٹائم میں واپس آنا ہے ہمارے یہاں جو بہت اچھی اڑان سمجھی جاتی ہے وہ بیس گھنٹے ہیں بیس گھنٹے چوبیس گھنٹے ہی بہت آلا اڑان ہے اس میں ورلڈ ریکارڈ پتہ کیا ہے؟ بہتر سو میل یعنی سیون تھاوزنڈ ٹو ہنڈرڈ مائلز یہ فرانس سے ویتنام تک گیا تھا چوبیس دن میں ایسپنوج جی ایسپنوج کے لیے بہت استعمال ہوتے تھے اب بھی آپ دیکھتے نہیں پھر یہ جو مختلف ٹی وی سیریلز لائک گیم آف تھرونز اس میں ریونز استعمال ہوتے ہیں یہ قوہ نمہ جو ہے اور ریون بھی اتنا ہی محصر ہوتا ہے اصل میں ریون میں اور کبوتر میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ریون سرد موسموں میں کامیاب ہے کبوتر اتنا چل نہیں سکتا وہ گرمی کا بدہ ہمارے ہاں بھی چونکہ گرم ممالک ہیں یہاں پہ کبوتر بہت چلتا ہے اور کبوتر کی پیغام رسانی اس کا آغاز جولیس سیزر کے ساتھ اسوسییٹ کیا جاتا ہے فورٹی یئرز بیفور کرائیسٹ اکیم صاحب تا کبوتر انہوں چاچی تا پیغام دندہ یئر کیا پیغام دیا ہوگا اے کیوں گالہ کٹنٹہ ہی سی اکیم صاحب آ رہے گے ڈرونے کبوتر رہے گے بلی اٹھن لگ اچھا جی یہ کون کون لوگ ہیں اے جی اپنے ٹوم صاحب نے میرے مالک اے باج جی اور انہیں میں انہوں نے کبوتر دھیان رکھتا کھان پین میرے زیمے او گاڑی ساڈا سارا سچ میں انہوں نے سکوٹی گاڑ دی تو سی یہ سمجھ جو ہوگے میں انہوں نے کبوتر دی سکوٹی گاڑ دی اور میں نے انہوں نے ہائر نہیں کیتا انشورس کمپنی نے میں نے تائنات کیتا یعنی انشورڈ ہے ظاہر ہے اتنا مہنگا ہے میں نے انہوں نے خیال کردہ میں نے لگ دا میں دیتے ہیں انہیں اور یقین جانوں اے لی دیتے ہیں سارا اچھا جی یہ کینیڈا میں رہتے ہیں اے ٹرانٹو رہن دیں جی اپنا سمندر دے کنارے ہیں انہوں نے دکوٹی ہے ٹرانٹو کون سا سمندر ہے سارا جا نیرہ پانی پانی میں تو انہوں نے سمندر ہی سمندر ہے انتاریو لیک ہے وہ انتاریو لیک دے نا لینا دکوٹی ہے سیورے سیورے ٹوم صاحب نکل دے نا چھوٹا کچھا پا کے دریاء دکنے آ رہے ہیں دل بیجے نا اے اتنا مہنگا تم نے کبوتر خریدا کیسے سارے نے زمین گینے بیجے پیسے ہیں کچھ پیسے کبوتر نے بھی پائے نہیں دریاء دل نے ٹام صاحب دریاء دل کیا جواری ہوگا اس کبوتر کا اور کیا انڈے کڑا کے ویچے گا بس آج گرم انڈے کار کے اور یہ بہت اعلی نسل کے انڈے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ بارویں صدی میں باقاعدہ ڈاک سروس چلتی تھی ترکی سے عراق اور وہ کبوتروں کے ذریعے چلتی تھی یہ دوزار سترہ میں ایک اور دلچسپ باقیہ ہوا قویتی سرحد پہ ایک کبوتر پکڑا گیا جس کے جسم کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نشے کی پڑیاں ہیروین کی وہ میرا خیال ہے ڈیڑھ دو سو پڑی باندھی ہوئی تھی نہیں وہ ترسیل کرتا تھا ٹریفیکنگ کرتا تھا اپنا ٹام من اوز صاحب آپ کا اور کوئی مشغلہ بڑا بزنس ہی نا در ٹرانٹو دے کیا بزنس ہے میرا گولڈن کا کاروبار ہے گولڈن سے بھئی دنے ٹرانٹو ریڈی تے گولڈن کا کام کیا یہ سونا جو ہوتا ہے سونا گولڈ آپ نے کبوتر رکھا کائے کمرا بنایا نا اس کبوتر تا یقین کرو اس ہی اندر LCD کبوتر کے لئے آپ نے بار پھٹے تے سوندے نے کبوتر گھاٹ ساڑا بنوئیا بوتا ہے کبوتر نو پتہ نہیں کہ مالک اے گا اسی لکایا ہویا ہے کیوں؟ وہ دل سکھنی نہ ہوگی پھر ایک کتاب ہے پیجن وارز اف ڈیمیسکس اس میں اسی طرح کے ایک عرب رولر کا ذکر کیا گیا ہے جو چھے سو پیجن کے ساتھ صرف چیریز منگوایا کرتا تھا پھلے تو توسی نہیں سی مانی کھوڑ لائک لائے وہ پی ایج ڈی کر رہی آج کا سر بے لے لوگ پھرے ہرکتہ دے ہونگی ہے نا جی ہاں پڑھنا لکھنا ٹوم صاحب پڑھے ہو اینے صاحب ننا کاؤ کھا ٹھیک ہے ٹوم ہاں پڑھے ہاں ابھی تک کتنے انڈے ہو چکے گا یہ اپنے ہیشری ہے کئی دفاہ تے انڈے بھیجتے دنے کئی دفاہ بچے کڈاگ بھیجتے دنے جاں گارینا سنبندہ دیکھنے لیا ہے نا انڈے تے بچے بھیج کے لیا ہے یہ بھی جنون ہے نا کریز ہے پاگلپنا ہے لوگ خریشتے ہیں اتنے پیسے حالانکہ تک بنتا ہے بھلا ڈیڑھ ملین ڈالرز کا کبوتر ڈیڑھ ملین ڈالرز کی آپ سونے کی دکان بنا سکتے ہیں آفتاب کبوتر میرے لیے فخر کا مقام ہے نہیں تیرے لیے دوب مرنا مقام بیٹھے ہیں جناب تھوڑی جی توجہ ساڑھے لیے دیو میں اصل غلط اندازنا ہوا کوئی نہیں تھے جناب شوق ہر کسن ہوندہ میں نو بھی کتے پالندہ شوق چھوٹایا کتا میں رکھے اپنے کار جناب وہ میری بغیر روٹینی کھاتا تھا اور میں اس کے بغیر کیا ہوا ایک دن میں سویا ہوا تھا میں ملے آ لیا کلو پوچھے میں باہر نکلیاں میں کہ کتا تو لب کیا روانگا میں آیاں گلیاں بزاراں میں سیل میں تک پہنچیاں کیاڑے سیل میں تک اے اپنا ریگل چھو اچھا اچھا جی کتے تک پہنچے میں جناب بہت دوسرے سانگ ایک گل بیک بھی ہو سکتی تسیل میں تک پہنچے ہو میں سین میں آیا جناب اگر راش بڑا تھی کنے بندے سان ہوں تھے جناب کو ججر فلم لگی ہوئی تھی بندے ہوں تھے جناب کو ایسان تین چار سو بندہ تھی تسیل میں گینے سان میں چکے راش تھی میں جاتے تک تو فوت نہیں ہونا میں تک چوپی نہیں کرنا اچھا جی ہوتے سیل میں پہنچے میں کہا چلو کتا نہیں مل رہا اداسی تے دور کریے میں ٹگر لینڈ کوشش کیتے جناب لینڈ لگے ہوتے لینڈ لگا میری جیب کٹے گئی پہلے بندے لگے ہوتے سان پہلے بندے لگے ہوتے سان تسیل میں نال باہر سے گل باہر کر دیا سا جائے آج واد محمد صورت محمد صورت حیرت محمد لاеня محمد صورت محمد صورت محمد صورت محمد صورت اللہ کیا لحب کیا ان کی دفعہ بڑے کھلتے ہیں کیا بات ہے اچھا بات کر لیں ان دونے میں بھی بات کر رہی میں کہا رنگ کرنے ہی اور میں فہلے فلمہ بنا ہوں دے چکر جیسی میں بھائی بھائی مارکٹ جلا ہے نانا وہ بڑے اچھے ستار نواز ہے ایک دن ستار دی تار تو کھنٹ پہ گیا کوئی یاد ہے جب میں نے آپ کو وہ پینٹ گفٹ کی تھی مجھے آج تک کبھی کسی نے کوئی پینٹ گفٹ لہی پینٹ بھی کوئی گفٹ کرتا ہے جب تک لاہور کا ڈی سی کامران لاشاری تھا لاہور بہت حسین ہوا کرتا تھا ہر موسم میں ہر موسم کا ایک تھیم ہوا کرتا تھا ویسے نہر تو اب بھی سجا رکھی ہے انہوں نے اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ بڑے ایک طویل عرصے بعد ایک بہت اچھی ڈیپیٹی کمیشنر لاہور کو ملی ہے اور اس وقت دو بیسٹ ڈی سیز پنجاب میں خواتین ہیں لاہور اور اکارا اور دونوں ڈسٹرکس کی شکل نکھرنے لگی ہے آلو کچنارہ پھول گیا جس مکھن اور آلو کچنارہ کونڈخاندار شراب بیڑا رنجھو جائے میں کارڈو دے کار آلو پھلیاں کھا دیا گلی کال کرو آلو پھلیاں تو ہو سکتی ہیں اچھا جی آلو کا بیسٹ استعمال کیا ہے آلو آلو کیمے میں بہت شاندار ہو آئے 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 اور پھر آلو کی بھجیا آہا اور آلو کی بھجیا ہر ایک کو بنانی بھی نہیں آتی لوگ کی کھوا کھوا بچے وڈے کر دیں تو سنا سنا کے سنوڈے کر دیں آلو کی بھجیا سر کلونجی ڈال کے کلونجی ضرور ڈالیں زیرہ ڈالیں بہت سارا ادرک ڈالیں اور پھر آج کل وہ جو لمبا پیاز ہوتا ہے وہ کیا بھوکوں والا سپرنگ آنین کہتے ہیں اس کو وہ ڈالیں اور پھر اس میں چیز ڈالیں اگر میسر ہو لیکن بنائیں اس کو بٹر میں مکھن کے بغیر نہ بنائیں آلو کی بھجیا اس کا تقاضہ ہی ہے کہ آلو کوئی بھی سلامت نہ ہو اس میں اس کا بھرتا بناو اور وہ بھرتا بار بار فرائنگ پین کی سرفس پہ سٹک کر رہا ہو اور اس کو آپ بار بار کھرستے رہیں اب تو آپ دیسی کی بھی نہیں بیجتے میں تمہیں کیوں بھیجوں گا آپ نے نا بھیجیں گے پہلے تھے بہت پیج دے سو لسی پیج دیں دن دیسی بٹی ہیں بوتلا پارکے ہم اسطور جب گئے تھے تو وہ ہمیں دو بوتلیں بڑی لسی کی یاک کی لسی افتاری کے لیے دی گئی تھی سنے لسی پی کے تو دی پہاڑ تھی چڑھ گئے سو اچھا آفتہ مجھے خیال آ گیا کوکنگ کا وہ باتیں ہی ہو رہی تھی یہ موسم جو ہے آج کن مانگنے کا ہے اس موسم میں سب سے اچھی ڈش کون سی اس موسم کی کوئی خاص ڈش نہیں ہے یہ صرف بارش کے دنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بارش کا موسم ہو تو کوئی خاص طریقہ کھانا کھانے کو دل چاہتا ہے وہ تو برسات کے موسم میں قیمہ اور پیاز پکاڑے بھی پوڑے بھی ہمارے ہاں پوڑے بنتے ہیں ہمارے ہاں موڑے بنتے ہیں موڑے پتہ ہے بیسٹ کام بنتے ہیں پکاڑا وسیر پر آپ نے چار پائنچ بیجوائی تھے میں تڑکلو کسے دن قسم چکانی ہیں تو اسی کچھ پیج دے رہے ہو میں یہی کہہ رہا تھا پھر وہی یاد آگیا مجھے اس کا نام تو خیر نہیں لوں گا باما چھوٹی ہیں نا پورا نہیں باندھو 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 کر دیا بات کر لے نا تو جی آپ کو یاد ہے ایک دفعہ نیرے میں نانے اببو کو کتا پڑ گیا تھا کتا بے کے کم پیتے چڑ گیا نانا بھی دریا نہیں نانا مکرے چڑ گیا کتا اور نانا اتھے دو گھنٹے مذاقرات کر دیتا اچھا جی آپ کچھ کہہ رہے تھے میں وہی کہ اس کا نام میں نہیں لوں گا کچھنا لو یار نام بات تو کرو اچھا یہ ساڑی بہن بھی سوچتے ساڑا براہ بھی سوچتے بنایا کرتی تھی کچھنار 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 وہ بنایا کرتی تھی مرگی اب یار خدا آتا نا یار نہیں تو اتنا دکھی ہو کہ کیوں سنا رہے اس بنایا گئے نا انہوں نہیں سی دین دیتا دا یہڑا دکھی ہے قدی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناستہ